میری پہلی فلم ہے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ہے میرے بڑوں کا شکر میرے ماں باپ کا شکر جن کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں کیونکہ ایک ایسے بریلینٹ ڈیریکٹر کا رومانٹک فلم بنانا اتنے ٹائم بعد جو رومانس کا کنگ رہ چکا ہے گانوں کا کنگ رہ چکا ہے اس کا مجھے چوز کرنا ہے یہ میرے لیے آنر ہے صرف اور ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے لوگوں میں کام کر کے آپ کو بڑی باتیں بتاؤں کہ میں یہ توپ چلا دوں گا وہ توپ چلا دوں گا اللہ مالک ہے ای نیڈ یور پریئرز ای نیڈ حسن پریئرز اور کے سب صحیح ہو اچھا ہیروین آپ کے ساتھ کبھی دل میں خیال آئے کہ جو ہیں وہ آپ کی وائف ہوتی سائرہ ہوتی دل میں خیال جب آیا تھا تو اس کو میں نے لائف کی ہیروین بنا لیا تھا تو اب فلم کی ہیروین اگر میں پردے پہ اسی کو دکھاتا رہوں گا تو لوگ مجھے کسی اور کے ساتھ accept نہیں کریں گے so it's better I work with other people she's working with other people so اس سرہ ہماری acceptance as two separate actors بنے گی ورنہ اگر میں سائرہ کے ساتھ filmوں کروں گا اور وہ میرے ساتھ کرے گی تو آپ بھی مجھے کسی اور کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے accept نہیں کرو گے نہ سائرہ کو کوئی اور لڑکا آکے ہاتھ پکڑتا ہے اور رومانس رومانٹک ڈیالوگ بولتا ہے آپ کو نہیں مزا آئے گا اگر آپ مجھے اس کے ساتھ زیادہ پردے پہ دیکھ لوگے so that's why we do separate films اچھا چھے روز کب تک آپ کے فلم آ جائے گی اور اس پر تھوڑا سا اپنا رول بتاؤ کیا ہے اچھا چین آئینہ کی کہانی کا یہ ہے کہ it's a romantic roller coaster ایک جس طرح ٹائٹل کہتا ہے کہ چین آئینہ جب پیار ہو جاتا ہے پھر چین نہیں آتا then چین ختم ہو جاتا ہے تو اس لڑکے کی لائف سے جب سے ایک لڑکی کو دیکھا ہے چین ختم ہو گیا اور وہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے سید نور صاحب سکرین پلے کے کینگ ہے وہ دکھائیں گے اور میں کہانی کا کچھ بتاؤں گا تو اس سے پہلے مجھے ڈانٹ پڑے کیونکہ میں اتنے ہم کانشیس ہیں because of working with such legends that چپی رہوں تو بہتر ہے اچھا کب تک ریلیز ہو رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو مجھے پتا لگا ہے وہ اید کی ریلیز ہے اب وہ چھوٹی اید ہے بڑی اید ہے یہ نہیں پتا then you wish you all the best دعا کیجئے گا کہ اچھا ہو اور حسن I hope آپ کو فلم اچھی لگے آپ ضروری ہیں ہمارے لیے